امپلائرز تارگیٹنگ پریگننٹ فومن فور ریڈنڈنسی معروف پرطانوی جریدے گارجین کی پانچ جون دو ہزار نو کی اس ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ہر سال تیس ہزار حاملہ یا ماں بننے والی خواتین کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کہ ان کے مالکان ان خواتین کو ان کے دیگر دفتری ساتھیوں کے مقابلے میں غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں دس اکتوبر دو ہزار گیارہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں ویبسٹر یونیورسٹی کی پروفیسر راشتہ منجو نیشنل کرائم وکٹیمائزیشن کی ایک سروی ریپورٹ پیش کرتی ہیں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں دو ہزار آٹھ میں عورتوں کے ساتھ ان کے قریبی دوستوں کی جانب سے تقریباً پانچ لاکھ باون ہزار پرتشدد جرائم کا ارتکاب کیا گیا دو ہزار آٹھ میں عوستن ہر روز پانچ سو عورتیں جنسی حملوں کا نشانہ بنی جبکہ دو ہزار سات میں قتل ہونے والی چونسٹھ فیصد خواتین اپنے ہی قریبی دوستوں یا گھر کے کسی فرد کے ہاتھوں مارے گئی ٹاپ سانتے نامی برطانوی میکزین کے ایک ریپورٹ کے مطابق چورانوے فیصد برطانوی ملازمت پیشہ خواتین بیق وقت ماں بیوی اور ملازمت کے تقاضے نبھاتے نبھاتے بے دم ہو چکی ہیں اور اب وہ سپر وومن رول موڈل سے نجات چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سپر وومن واپس اپنے گھر کا روح کرے یعنی اپنی اصل ذمہ داریوں کو نبھائے عورتوں کے ساتھ یہ تمام مظالم ان ممالک میں پیش آ رہے ہیں جو عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کی بات کرتے ہیں اور دنیا بھر میں آزادی نسوہ کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے مراکز شمار ہوتے ہیں آج پاکستانی معاشرے اور مذہبی طبقے کو ریپسٹ کہا جا رہا ہے ریپسٹ پاکستانی معاشرہ نہیں ہے ریپسٹ وہ معاشرہ ہے جہاں مرد کو مرد کے ساتھ شادی کرنے کی قانونی اجازت دی گئی ہے جہاں مرد اینیمل لورز کے نام پر عورتوں کو دھتکار کر جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور عورتوں کی مزید تحکیر کرنے کے لیے یہ بھونڈی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اینیملز آر مچ ایزیر ٹو انڈرسٹینڈ دن وومن کہ جانوروں کو سمجھنا عورتوں کے نسبت زیادہ آسان ہے ریپسٹ وہ مغربی معاشرہ ہے جس نے عورت کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دے کر اسے عملی طور پر پبلک پروپرٹی بنا دیا ہے کیونکہ جب ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے جسم کی خود مالک ہوں تو اب وہ بظاہر کسی کی نہیں ہے لیکن در حقیقت وہ سب کی ہے کیونکہ اب سب اس کے جسم کی بولی لگا رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کے جسم کی بولی لگاتا ہے وہی اس کے جسم کا حق دار قرار پاتا ہے لہٰذا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی اس کی عمر ڈھلتی ہے اور اس کا وزن بڑھتا ہے اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے جبکہ پاکستانی معاشرے میں عورت ماں ہے پورے گھرانے کی روحانی وجود کا سرچشمہ عورت بہن ہے بے لوس محبت کا کبھی نہ مٹنے والا انمول نقش بیٹی ہے بڑے بڑے سرپھیروں کو سیدھی راہ دکھا دینے والا معصوم چہرہ عورت بیوی ہے وفاؤں محبتوں اور قربانیوں کا شجر عظیم رازدار دل رفیق حیات لہذا پاکستانی معاشرے میں جب بہن اور بیٹی کی جب بہن اور والدہ کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے وقار اور اس کے اختیار میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اسلام کے حوالے سے ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں عورتوں کے احترام کی بات کریں تو دیکھئے اگر کوئی جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کے ذریعے کسی پاک دامن عورت کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن اسے اسی قوڑوں کی سزا سناتا ہے اور ہماری اسلامی علمیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امہات المؤمنین کی روایات کو اس علمیت کے ایک بڑے اور نمائی زخیرے کے طور پر پیش نہ کیا جائے ہماری حج جیسی عظیم عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک پوری دنیا سے آنے والے مسلمان ایک عظیم خاتون حضرت حاجرہ کی سنت کو عملی طور پر زندہ کر کے نہ دکھا دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابی رسول نے تین دفعہ یہ سوال کیا کہ میری سب سے زیادہ محبت احترام اور حسن سلوک کا مستحق کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہ جواب دیا آپ کی والدہ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے والد تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام انسان کی پجھتر فیصد کا مستحق ماں کی صورت میں ایک عورت کو قرار دیتا ہے لہٰذا عورت کی تقدیس عورت کی تقریم اس کی عزت اس کے وقار اس کے مقام اور مرتبے کا سب سے بڑا زامن اسلام ہے